پتہ نہیں یہاں پر کیا سین ہے یا کیا نہیں ہے اور کیا ہونے والا ہے وہ تو روزانہ روزانہ کی بنیاد پر ایک ڈیولیپمنٹ ہوتی ہے اب جو کاغذات آپ چھین رہے ہیں کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو عوام ہیں وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ کاغذات کس کے چھین رہے ہیں عوام کے کاغذات ہیں عوام کے وہ حقیقی نمائندے ہیں جو کہ اپنے کاغذات جمع کر رہے ہیں اور آپ ان سے کاغذات چھین رہے ہیں تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ عوام جو ہے ان چیزوں کو جو ہے وہ فروگزاش کر دے گی ان چیزوں کو بھول جائے گی آٹھ فروری کو عوام جو ہے وہ عمران خان کے اوپر ٹھپا لگائی گی آپ دیوروں کے کریٹ بھی رہے ہیں مجھے یہ بتائیے ایک جماعت کا لیڈر جو اس وقت گرتار ہے جیل میں ہے لیکن اسی جماعت سے بلے کا نشان بھی لے لیا گیا ہے یہ میں ان کا مقصد صرف یہ ہے ان کا صرف مقصد یہ ہے کہ ہم اتنا اس کو جو ہے کنفیوز کر دیں اور اتنا جبر کریں کہ آلٹیمیٹلی جو ہے پی ٹی آئی کی قیادت وہ یہ فیصلہ کرے کہ جی ہم نے اس کو کوئٹ کرنا ہے ہم نے الیکشن کا بائی کارٹ کرنا ہے الیکشن کا جو جو ڈیموکریٹ ہوتا ہے وہ کبھی بھی یہ غلطی نہیں کرتا کہ وہ الیکشن کو بائی کارٹ کر دے وہ پروسس میں رہتا ہے بے شک بے شک یہ جتنا بھی جبر کریں ہم نے پروسس میں رہنا ہے انشاءاللہ اگر یہ ہمیں گرفتار کریں گے تو ہم جیل میں جائیں گے اگر ہمیں ٹکٹ ملتا ہے تو جیل سے الیکشن لڑیں گے اور جیل سے بہت سارے ہمارے کینڈیڈیٹ جو ہیں الیکشن لڑیں گے اور پاکستان کے عوام جو کہ جمہوریت پسند ہیں اور آج کی وہ عوام نہیں ہیں جو پرانی عوام ہیں آج کی عوام جو ہے بہت زیادہ باشعور عوام ہیں اور اس کو پتا ہے کہ جی آٹھ فروری آٹھ فروری کو اس نے کیا کرنا ہے تیریکن صاحب کی مضابعت انہیں لیول پلائنگ فیلڈ نہیں مل رہا آپ یہاں پر کاغذات نمزد کی جمع کروا رہے ہیں لیول پلائنگ فیلڈ کے نہ ہوتے آپ الیکشن کیسے کنٹیسٹ کریں گے اور آپ کو یہ بھی چانسز لگتے ہیں کہ آپ الیکشن جیت بھی سکیں گے دیکھیں یہ وقت بتائے گا آپ یہ دیکھیں گے انشاءاللہ اس دفعہ پاکستان کی تاریخ بدلے گی آپ حیران رہ جائیں گے آٹھ فروری کو جس طرح سے عوامی انقلاب آئے گا آپ حیران رہ جائیں گے کیونکہ آپ کی کتنی پولیس ہے ایک ہلکہ ہے ایک ہلکے میں چار لاکھ سے زیادہ ووٹرز ہیں آپ کی پولیس کتنی ہے کتنی پولیس ہے چار لاکھ تو نہیں ہے آپ چار آزار کھڑی کر دیں گے یا دوسری فورسز کتنی کھڑی کریں گے اس سے کیا ہوگا جب عوام باہر آ کر کھڑی ہو جائے گی سامنے تو عوام کے سامنے کسی کا کھڑا ہونا بڑا مشکل ہے جب بلہ یا تحریکین صاحب دونوں ہی بیلٹ پیپر پر نہیں ہوں گے پھر بھی لوگ نکلیں گے دیکھیں دس اس طرح کی بڑے ایکسپیرمنٹس کیے گئے ہیں یہاں پر ریاست نے بڑے ایکسپیرمنٹ کیے ہیں اور ان ایکسپیرمنٹس کا جو ہے کوئی بھی خاطر خواہ جو ان کو نتیجہ نہیں نکلا ہے اس سے پہلے کئی جماعتوں کے ساتھ انہوں نے کیا ہے اور انہوں نے جو ہے مختلف سلوگن دے دی ہیں مثال کے طور پر ایک سلوگن جو ہے وہ ہم اپنا دیں گے اور وہ سلوگن جو ہے وہ پبلیسائز ہو جائے گا تو عوام اس سلوگن کے ساتھ چلے گی مطلب یہ کہ وہ تو ہم کنٹیسٹ کر رہے ہیں نا ہم تو عدالتوں میں کہیں کہ جی یہ ہم سے زیادتی ہوئی ہے ہمارا جو انٹرہ پارٹی الیکشن جس کو بنیاد بنایا گیا ہے اس طرح کا تو انٹرہ پارٹی الیکشن بہت ہی جو نون لیک اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ کوئی ڈیموکریٹک پارٹی ہیں بھائی ان سے تو بہت سارے ایسے ہمارے ڈکٹیٹر آئے ہیں جو ان سیویلین ڈکٹیٹر سے بہت اچھے تھے یہ سیویلین ڈکٹیٹر ہیں یہ جو ہے زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب یہ سیویلین ڈکٹیٹر ہیں تو کیا آپ تو ان آپ ان ڈکٹیٹر کو بہتر سمجھتے ان کے معاملے میں جن کا بھی آپ نے نام لیا بہت سارے ایسے پاکستان کی اسٹری میں آئے ہیں مگر جو جیسے جیسے آپ کو وہ بڑا مشہور بینظیر بٹو شہید کا وہ انٹرویو آپ کو یاد ہوگا جس میں انہوں نے جنرل پرویز مشرف کے لیے کہا تھا کہ ہمیں جنرل پرویز مشرف جو ہے وہ قبول ہے مگر یہ ڈکٹیٹر ہے نواز شریف ہمیں وہ قبول نہیں ہے تو وہ آپ حالات ہوتے ہیں اس کے مگر یہ تو یہ سیویلین ڈکٹیٹر ہے شکریہ